پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور وفاقی پارلیو میں نے سیکرٹوی برائے ریلویز میاں فروخ حبیب نے سرکیٹ ہاؤس فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی ایم بھان مطی کا کمبہ ہے جس کے قائدین اور اس میں شامل جماعتوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا این ارو لینا ہے وگر عمران خان نے نہ این ارو دینا ہے اور نہ ہی دیں گے ان لوگوں نے ساری زندگی مفادات اور لوٹ مار کی سیاست کی کیونکہ انہیں عوام کو استعمال کرنے کا ہنر یا لوٹ مار کے علاوہ کوئی فن نہیں آتا اس طرح ملک کا بچہ بچہ مکروز اور یہ خاندان اربو پتی بن گئے ملکی اداروں کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والی گئی اپوزیشن جماعتیں ہیں جن کے لوگ منی لانڈرنگ میں ملویس اور اداروں کی تباہی کے ذمہ دار ہیں بلانڈشیٹ کی شکل میں ان کے بلانڈشیٹ سامنے آ چکی ہے میاں فروخ حبیب نے کہا کہ مریم سبدر کا کہنا ہے بلانڈشیٹ کے ٹی او آرز پر ان سے مشورہ نہیں کیا گیا جو حیران کن بات ہے اس لیے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کبھی چول ڈاکو سے بھی اس کی پسند کی انکوائری افسر بارے پوچھا جائے پرویز مشرف نے ان کو دو دفعہ نارو دیا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا وفاقی پارلیمانی سیکرمی نے کہا پی 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 اور نور لیگ کے سابقات وار میں لیے گئے کرزیں موجودہ حکومت ادا کر رہی ہے وزیراعظم آم آدمی کی بات کرتے ہیں اس لیے سہت انصاف کارٹ کامیاب نوجوان پروگرام ہاؤسنگ منصوبہ سمیت عوامی ریلیف کے دیگر اقدامات کا آغاز ہو چکا ہے حکومتی اقدامات سے نہ صرف ٹیکسٹرائیل سیکٹر اپنی فل کبیسٹری پر چل رہا ہے بلکہ ٹیکسٹرائیل برامدات میں ریکورٹ اضافہ بھی ہو رہا ہے جس کے ساتھ سٹوک مارکٹ میں تیزی آ رہی ہے حکومت کو مہنگائی کا احساس ہے جس میں کمی کے لیے وزیراعظم نے ضروری ہدایات جاری کر دی ہے انشاءاللہ بہت جلد مہنگائی پر قابو پا لیا جائے گا